تو جناب یہ ہے رنی کوٹ گلہ میں ہوں احتشام گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپیسوڈ نمبر 11 رنی کوٹ گلے پہ انٹر ہوتے ہی دبنگ بادشاہوں کی طرح انٹری دی اور کیلے کی اندر کی طرف روانہ ہوئی موسیقی منظر آپ دیکھ رہے ہیں صبح کے اس ٹائم چھے بج رہے ہیں رات کو اسی دیوار پہ ہم نے نائٹ کیمپنگ کی تھی اور یہ صبح کا ویو ہے صبح کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں صبح اٹھے ہی میں نے اپنی بائک گلے کی دیوار پہ چڑھائی دیواروں کے چاروں طرف میں نے اپنی بائک پہ ایک راؤنڈ لگایا مجھے ہی لگتا پاکستان میں دیوار سنگھ تک اس نے بائک بھی چلائی ہوگی سو فائنلی یہ ٹریڈٹ بھی میں نے اپنے نام کیا موسیقی قیلے کا چاروں طرف کا منظر دیکھنے کے بعد چونکہ مجھے پتا تھا اگلا ہمارا جو سفر ہے کچھ آف روڈ ہے اس کے بعد میں نے چند لمحے اپنی بائک کھڑی کر کے ریسٹ کیا اور ایک چھوٹا سا ڈران شوٹ بنایا موسیقی 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 تو نیچے اتھرے ہی تھے تو اچانک سے یاد آیا کہ ایک چیز تو ہماری اوپر ہی رہ گئی اور پھر دوبارہ سے اوپر آئے اور ہم نے انتہائی پیار سے اپنی بائک کو نیچے اتارا موسیقی 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 سو فائنلی پانچ منٹ کی ہم نے مشکت کے بعد اپنی موٹر سائیکل کو نیچے اتارنے میں کامجاب ہو گئے موسیقی موسیقی رنی کورٹ کیلے پہ نائٹ کیمپنگ کے بعد صبح کا فیل بھی ہم دیکھ چکے تھے اس کے بعد ہم نے اپنے اگلی منزل کی طرف ہم روانہ ہوئے راستے میں خوبصورت منظر خوبصورت پتھر خوبصورت درخت ہمیں ویلکم کر رہے تھے اور دل فریب منظر آنکھوں میں سماس آجا رہا تھا راستے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور محبت کرنے والے لوگ انتہائی پیار بری نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے موسیقی موسیقی سو فائنلی اس کے بعد ہم پانچ سے سات کلومیٹر آف روڈ ٹریک کے بعد پوریو جوتر پہنچنے ہی والے تھے انتہائی کٹھن راستے اور پانی سے گزرتے ہوئے ہم پریوں جوتر پہنچ ہی گئے موسیقی خوبصورت آبشار اور یوں سہرہ میں دوڑتے ہوئے ہی رن میں نے اپنے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے آج کا اپیسوڈ یہاں پہ اختتام تذیر ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی